السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گائز انڈیا فلم سٹار اکشے کمار بھی میدان میں اتر آئے اور وہ بھی ہندووں کو سمجھانے لگے وہ کہتے تم جو اپنے بھگوانوں کے سر پر تیل ڈالتے ہو اور اسی طرح جو ہے ان پر دودھ چھڑکتے ہو کہاں لکھا ہے ایسا کرنا تو گائز یہ ویڈیو دیکھئے اور اس کے بعد پھر سنیں گے ڈاکٹر زاکر ناکھ صاحب سے وہ ہندووں کی کتابوں کے حوالہ دے کر بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو گائز آپ نے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ ایک ہے اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے جھگڑا ہے لائف اسٹائل کا جھگڑا ہے کلچر کا سنسکرتی کا اور ہر مجو اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کیا اللہ ٹائم ٹائم پر نئی نئی باتیں کہتا ہے یا پرانے ٹائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا بھائی صاحب کا اچھا سوال تھا کہ کسی کو دو رائن ہے کہ اللہ ایک ہے بھگوانے کے سب مانتے کہ اسی کی عبادت کرنا چاہیے لیکن ہر مذہب اپنی کلچر اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے تو اللہ تعالی جو پہلے کہے چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم ٹائم پر بدلتا ہے بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے کہ اللہ ایک ہے یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے یہ یہ میرا میرا فیلڈ ہے یہ میرا فن ہے گیر مسلم سے بات کرنا میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر گیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے کہ بھگوان ایک ہے کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں ناستک کہتے ہیں اور جو لوگ کہتے بھگوان میں مانتے ہیں ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا کتنے لوگ تین میں مانتے کتنے لوگ سووں میں مانتے کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا ہر نسان مانتا ہے بھگوانے کے اس سے میں متفق نہیں ہوں دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان ایک ہی عشور کو پوچھتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے کہ بھگوان ایک ہے یہاں تک کہ تو صحیح ہے لیکن ایک ہی بھگوان کو پوچھتے ہیں یہ بھگوان کو نہیں پوچھتے مثال کے توiron اکثر قرآن کے حاتے قرآن کے حاتے کہ جو لوگ کہتے ہیں ایک بھگوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوچھتے ہیں اسے کہتے ہیں شرک آپ پوچھیں گے عام انسان بھگوانے کے مالک کے بولیں گے لیکن جار پوچھ رہے بدھ کو پوچھ رہے کبھی اس کو پوچھتے تو یہ آپ اگر دھرم کے کتاب پڑھیں گے بائبل پڑھو ویت پڑھو یہ سب اس کی ممانیت ہے یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوچھنا اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے جو بالکل غلط ہے تو یہ کہنا کہ انسان ایکی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بالکل غلط ہے آپ دیکھیں گے عام طور پر جو فرق ہے کہ جو قرآن کہتے ہیں آپس میں اُتھ چیز پر آؤ جو ہم اور آپ میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ایک ہی ایشور ایک ہی بھگوان کی عبادت کرے ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے یہ بلکل صحیح ہے ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہتا ہے بلکل صحیح ہے لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے یہ کہنا غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کے وجہ سے کتابیں بدلتی گئی اللہ کا جو پیغام ہے بیسک پیغام وہ سیم ہے وہ بدلتا نہیں کیا اللہ ایک ہے ایک عشور کی عبادت کرو وہ بدلتا نہیں اس کے کچھ چیزیں اوپری چیزیں شاید بدلے میسے آگے تو پھر کس طریقے سے عبادت کرنا ہم جس طریقے سے سلا پڑتے ہیں وہ چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی عشور ہے ایک ہی عشور کی عبادت کرنا چاہے وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا لیکن ٹائم جانے کے وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر انیاسی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ اِخْتُبُونَ الْكِتَابِ بَعْدِهِمْ اس کے معنی ہے کہ لانت وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے طرف سے ہے لانت ان کے اوپر جو کماتے ہیں اور لانت ان کے ہاتھ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہیں تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تارک میں ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے ویلیم مور ایک کٹک ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے ان نے لکھی تھی دو سو سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے بارہ سو سال تک کے وہ ہے قرآن تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے کیوں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں کیوں کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لئے ہے اور کچھ وقت کے لئے ہے تا قیامت تک نہیں عیسی علیہ السلام صرف جہود کے لئے ہے موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لئے ہے جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لئے آئے اور کچھ محدود وقت کے لئے ہے ایک قوم کے لئے ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لئے نہیں ہے ساری انسانیت کے لئے ہے اور جو قلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سمجھتا ہے قرآن وہ صرف مسلم کے لئے نہیں اور صرف اس وقت کے لئے وہ ساری انسانیت کے لئے اور تا قیامت تک ہے تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی یہ آخری ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سور مائدہ میں سور مہم پانچ آیت نمبر تین میں کہ میں نے انسانوں کے لئے اس نام چنا اور ان کے لئے یہ مذہب سب سے بہتری مذہب چنا اور یہ مقمل ہو گیا اس کے بعد کچھ چیز نہیں نہیں آئیں اور کچھ چیز نکال نہیں جا سکتی تو پہلے جتنے کتابیں آئے جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں کیونکہ وہ پیغام پورا مقمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں لیکن آخری پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے آئے ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی اسی لئے اسے محفوظ رکھا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چودہ سو سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نے نازل کیا چودہ سال پہلے کیوں کیوں کیا دسہ جہ سال پہلے کیوں نے کیا تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کب کچھ چیز سمجھ سکے مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریک میڈے کے کالی میں دالو میں بہنگا پہلے بیٹن کرو سکول جاؤ پھر کالیج جاؤ پھر میڈے کے کالیج جاؤ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خالق ہے وہ جانتے تھے کہ یہ چودہ سو سال پہلے انسان اس درجے پہ پوچھے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور انہیں نازل کیا اور ابھی یہ آخری کتابیں اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی سے وہی آتی ہے اس کو سائیکیٹریس کی ضرورت ہے سائیکیٹریس لماکی ہماری ہے